بریکی بعد آپ کا خیر مقدم ہے ذرا انتظام یا باندیپورا نے سڑکوں کے کناروں پر گوبر زخیرہ کرنے کے معاملے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ایک مہم شروع کرنے کا فیصلہ لیا ہے انتظام یا نے ان لوگوں کو دو ہفتوں کی محلت دی ہے جنہوں نے سڑک کے کناروں پر گوبر جمع کر رکھا ہے محلت گزر گزرنے کے بعد خلاف ارضی کرنے والوں پر قانونی کاروائی کی جائے گی ڈسٹرک ایڈمسٹریشن باندیپورا نے ایک سپیشل ڈرائیو کا اعلان کر دیا ہے جس میں دو ہفتوں کے اندر اندر جہاں بھی ہائی ویز کے اوپر لوگوں نے چاہے جانبوجھ کے یا گلتی سے کاؤڈنگ کا جو فیلاؤ رکھا ہے ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ اس ویسٹ کو وہ امیجیٹلی ہٹا دے آدروائز ڈسٹرک ایڈمسٹریشن ان کے خلاف کاروائی کرے گی انڈر نومز اور دو ہفتے بعد ایک سپیشل جو ہے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا اس میں سپیشل ڈرائیو کی جائے گی گزرشتہ کئی دنوں سے مسلسل غیر موسمی بارشوں نے زلپونچ میں ہندپاک ایلوسی سے ملہقہ علاقوں کے کسانوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کسانوں کی آدھی سے زیادہ گندم کی فصل کھیتوں میں کھڑی ہے کیونکہ بارشوں نے فصلوں کی کٹائی کا موقع نہیں دیا جو فصلے کٹی گئی تھی وہ بھی کھیتوں میں پڑی خراب ہو رہی ہے ایسے بھی کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے پاکستانی گولہ باری سے ہماری فصلے تباہ ہو جاتی تھی اور اس بار غیر موسمی بارشوں نے انہیں تباہ کر دیا ہے یہی نہیں جہاں گندم کی فصلے تباہ ہو گئی ہے وہیں مکعی کی فصل بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے ایسے میں بارشوں کے وجہ سے پتہ نہیں کب تک مکعی کی فصل کی بوائی میں تاخیر ہوئی کسانوں نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کیا ہے میکمزرات کے حکام کا کہنا ہے کہ اس بار پونچ میں غیر موسمی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے جو نکل گیا ہے تو آدھا جو کنکن مطلب ہے اس طرح کھڑی ہے تو اس نے کیا علاج ہے پھر بارشی جو کاری ہوگی کنکا خراب ہوگی ہے گھڑ گی ہے جی جی پہلے جی سلاگے میں گولہ باری ہوتی تھی بہت زیادہ گولہ باری ہوتی تھی گولہ باری اتنی ہوتی تھی کہ ہم دینے ہی آرہم کر دیا پاکستانی ہمارا جی جی پہلے اس سے فصل خواب ہوتی تھی فصل بہت زیادہ خراب ہوتی تھی باہر نکل نہیں سکتے تھے ایسے فصل کار نہیں سکتے تھے گولی چھوٹے یہ فائر بھی ہوتا تھا اور گولہ باری بھی جیدہ ہوتا تھا اس لئے پریشان ہے کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس لئے گورنمنٹ سے یہ پیرا کچھ سے کچھ سے مدد کرنا چاہیے بہت غریب لہتے ہیں آگے اس لئے زمینوں کے پر ہوتا تھا وہ بھی ابھی بہت زمین بارش ہو رہی ہے یہ بھی اس لئے تھوڑی سی کرنا چاہیے مدد گورنمنٹ کو پہلے تو اس طرح خراب ہو رہی تھی ابھی یہ بارشوں کے جیسے خراب ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ زمینہ کو بہت بڑا نقصان ہے اس کا جو دھانا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو ہم نے کاٹ لیا تو وہ بھی نہ کے برابر ہے کیونکہ اگر اس کا دھوپ نہیں ہے نکال نہیں رہے تو پھر کاٹی ہوگی نقصان تو زیادہ ہے وہ بلکل گھر جائے گی ساٹھ جائے گی تو جو کاٹنے کے لئے ہے اس کا دھانا جو ہے وہ کاڑا ہو جاتا ہے اس کا بھیج کے لئے نہیں رہتی اور یہ کھانے کے لئے بھی نہیں رہتی اب اس کا اگر کاٹ لیں گے تو تھرشر میں ڈالیں گے بھار میں دھوپ جائے گا تو تھرشر وہ سیدھا اس توری کے ساتھ پھینک دے گا بھار اس کا دانا جو ہے وہ ذمہ دار کو نہیں آئے گا وہ ہو رہی ہیں اور مجھے یہ فورکاست ہے کہ اس پورے ہفتے میں جو ہے بارشے ہوگی تو کسان اتنے پریشان ہیں کہ ابھی تک انہوں نے جو ہے کاٹی نہیں ہے آج میں نے ویزٹ کیا تھا صبح دھوار کا ایریا میں وہاں گیا تھا تو جن کسانوں نے کاٹی ہے کٹائی کی ہے ان کی فصل جو ہے وہ کھید میں گلی ہو گئی ہے اور وہ کھراب ہو رہی ہے تو کسان اتنے پریشان ہیں کہ اس بار وہ تو قدرت کا یہ ایک سمجھ لو ایک کہہ رہی ہے کہ قدرت کی طرف سے جہاں آج پہلے یہ ہوتا تھا کہ بساکھی کے دن سے جو جیسے کہتے ہیں کہ فصلوں کے اٹھائی شروع ہو جاتی ہے کسان کیا کرتے ہیں اس وقت پوری سوئنگ ہو جاتی تھی ہماری جو مکی کا جو سیزن ہے یہ پونچ میں مین جو کھراب ہے وہ میز ہے مکی میں اس وقت پوری سوئنگ ہو جاتی تھی لیکن اس بار جو ہے مکی کی ابھی تک کیسے ہوگی سوئنگ بھدروہ پولس نے چوری کا مقدمہ حل کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا مصرقہ مال برامت کر لیا ہے تفصیلات بتاتے ہوئے بھدروہ پولس نے بتایا کہ پی ایس بھدروہ میں ایک آقیب اقبال کی طرف سے کچھ نامعلوم افراد کی طرف سے موبائل فون چوری کرنے کی شکایت درج کر آئے گئی تھی پولس حرکت میں آگئی اور پولس بھدروہ کی ایک اٹیم نے دو چوروں کو پکڑ لیا اور دورانے تفتیش انہوں نے موبائل فونز کی چوری میں ملویس ہونے کا اطراف کیا اور ان کے انکشاف پر سولہ موبائل فونز اور دیگر سامان بھی برامت کر لیا گیا جو کشمیر اور لداخ کے ہائی کورٹ کے جج اور شیئرمن بلڈنگ آئند انفرسٹرکشر کمیٹی جسٹس تاشی ربستن نے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کرگل کا دورہ کیا ڈسٹرکٹ پولس کرگل نے جج کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا انہوں نے چیمبرز آف ایڈوکیٹ کا موینہ کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے ہاتھیں کرگل کے اندر تمام عدالتوں کا بھی موینہ کیا گیا عدالتوں کے معمول کے کام کا مشاہدہ کیا انتظامی امور پر تباہ لے خیال کیا اور کچھ وقت عدالتی حملے کے ساتھ بھی گزارا وہی منصف کورٹ کمپلیکس سسن کو جوینائل جسٹس بورڈ کرگل اور کسوربہ گاندھی بالکہ ودیال منجی کرگل بال آشرم کرگل کا بھی دورہ کیا انہوں نے تمام تلقہ افراد کو زلہ کرگل کے تمام تامراتی کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایتی علاقے میں انصاف کی ہموار فراہمی کے لیے زلہ انتظامیہ کے ساتھ زلہ عدلیہ کے تاؤن کی بھی خواہش کی جی ایم سی کٹھوہ میں ایک پیٹالیس سالہ خاتون شکونتلا دیوی کی موت ہو گئی شکونتلا کے لوحقین نے ڈاکٹروں کے لاب پر واحق قرار دیا اور متعلقہ ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کی ماں کی لوحقین نے بتایا کہ بار بار اپیل کرنے کے باوجود کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھنے نہیں آیا اگر اس کا بروقت علاج کیا جاتا تو شاید اس کی جان بچ سکتی تھی پہلے آپ دیکھتے تھے کہ سرکار تھی کوئی ایم ایل اے تھا کوئی ویدائک تھا کوئی یہاں پہ چنیدہ سرکار تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو پوری رہت ملتی تھی آج آپ نے دیکھا کہ جو ایک دو دن سے پہلے 24 تاریخوں یہاں پہ ایڈمیٹ تھے آئی سی جو میں اور اس کے بعد یہاں پہ بارڈ میں شفٹ کیا گیا ان کو اور رات کو پراپر طریقے سے دیکھنے سے ان کی جو جہاں پہ ڈیتھ ہوگی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کافی سمیسہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں ہم گورنمنٹ ایڈمیسیشن سے یہی ماں کرتے ہیں کہ ہوسپیٹر کی جتنی بھی ستیتی ہے یہ صدار لیں گریز کے کنزلون علاقے میں سرکاری پرائمری اسکول کے بچوں نے ایک ریلی نکالی یہ ریلی پانے کے بچاؤں کے حوالے سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے نکالی گئی جلجیورمیشن کے زیر احتمام نکالی گئی اسرائیلی کے دوران عابی زخائر کے تحافظ پر زور دیا گیا پنزلے کی تحصیل سرنکورٹ کے دور افتادہ علاقے ہلکاکہ گاؤں میں بیسوہ یومیں ہلکاکہ منائے گیا جس میں مقامی لوگ فوج پولس اور اتظامیہ کے ہلکارونی شرکت کی اس موقع پر ہلکاکہ میں فوج اور عوام کی جانب سے ایک پروگرام کا انقاد بھی کیا گیا اور اس موقع پر ہلکاکہ کی مہیم کے دوران اپنی اجانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اسکولی بچوں نے وہی رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے اور اس موقع پر برگیٹ کمانڈر اور ڈیپٹی کمیشنر نے ہلکاکہ کی ترقی کے لیے کام کرنے کا یقین دلایا واضح ہے کہ سال انیس سو نوے سے سال دو ہزار تین تک مختلف دہشتگرد تنظیموں نے ہلکاکہ علاقے میں اپنی محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی تھی جہاں انہوں نے کانکریٹ کے بنگر بنائے بنگر بنائے اور علاقے کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اپرل دو ہزار تین میں فوج اور مقام لوگوں نے مل کر ان دہشتگردوں کے خلاف مہم چلائی اور تقبیباً ستر قیر ملکی دہشتگرد مارے گئے اور ان کے بنائے ہوئے کانکریٹ کے بنگروں کو تباہ کر دیا گیا اس یاد میں ہر سال یوم ہلکا کا منایا جاتا ہے میکمی جنرل سرچری کورنمنٹ میڈیکل کالیج بارہ ملہ نے اسوسییشن آف سرجنز کے ساتھ مل کر ایک روزہ میڈ ٹرم کانفرنس کا انقاد کیا اس کانفرنس میں ڈیر سو سے زیادہ مندوبی نے شرکت کی شلاس کے سدارت پرنسپل جی ایم سی بارہ ملہ پروفیسر روبی ریشی نے کی پروگرام میں پیپر پریزنٹیشنز گیس لیکشورز ای پوسٹر سیشن اور کوئیز مقابلے بھی پیش کیے گئے مانسمنٹ آگیا ہے ڈائیگناؤسٹکس میں تھیرپیٹکس میں کہ یہ ڈیزیز اب ارلی پک اپ ہو جاتی ہے اور اب ماشاءاللہ کیونکہ ٹیکنالوجی بھی امپروو ہو گئی ہے پہلے بہت بڑا چیرہ لگانا پڑتا تھا تو وہ بڑا کافی کم برسم ہوتا تھا پیشنٹ کے لیے بھی ریکاوری میں بھی اب مشین اسے کیا جاتا ہے مشین سے سس کو نکالا جاتا ہے بڑا سیف لی اور ایک دو دن ایڈمین ہونے کے بعد وہ اپنا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے بیٹکل کالیج کے لیے آئیسی کانفرنسز کا آنا اور ہم آرگنائز کرنا ایک بہت ضروری بات ہے ایک آئیڈمکس کے لیے اور اس میں جو ٹاپک جیسے آج کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے ہائیڈیٹڈ ڈیزیز یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے یہ اور بہت کامن ہے ہمارے پرٹیکلر لے کر ہم دیکھیں گے ہمارے سٹیٹ میں بھی اور اس کے علاوہ پوری ہنستان میں بھی اور اس کے لیے اس کی لیٹسٹ کیا ہے چیلنجز ان ڈیگنوزنگ اور اس کے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز کیا ہے اس پر آج بورا ڈسکیشن کیا گیا اور اپنی ایکسپرٹیز ہمارے جو ایکسپرٹس آئے ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز کے لیے اور ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی ایکسرائز ہیں آج کے لیے